اسلام آباد میں عمران خان کے چیف آف سٹاف سینیٹر شبلی فراس کے گھر پر چھاپا اسلام آباد پولیس نے گھر میں تلاشی لی اور سینیٹر شبلی فراس کے اہل خانہ اور ملازمین کو حراسہ کیا کل حکومت کی پوری پلاننگ تھی کہ مجھے گرفتار کرنا ہے اللہ کی مدد اور کارکنان کی مضاہمت نے پلان ناکام بنایا عمران خان کی بولیوس کی ایم ڈی سمی ابراہیم اور ابباس شبیر سے ملاقاف نے گفتگو کہا شہباز شریف خاموش ہے مریم نواز براہی راست احکامات دے رہی ہے میری اہلیہ اور گھر پر حملہ کرنا بے غیرتی ہے آئی جی میں ذرا سی غیرت ہوتی تو وہ ایسا نہ کرتا بولیوس شعب شیخ سمی ابراہیم نے کمال دلیری دکھائی ہے عمران خان پر مقدمات کی بھرمار ایک اور پرچہ کٹ گیا سی ٹی ڈی میں دہشت گردی کا مقدمہ درج جوڈیشل کامپلیکس اسلامباد کے باہر ہنگامہ آرائی کی ایف آئی آر درج کر لی گئی اسد عمر مراد سعید شبلی فراز فروخ حبیب حماد اذر سمیت ستنہ داہنوما بھی نامزد زمان پاک میں پیش آئے واقعات کی مزید تین ایف آئی آرز کاٹ لی گئیں درانہ سناؤلہ نے جوڈیشل کامپلیکس میں بدنظمی کی ذمہ داری بھی عمران خان پر ڈال دی کہتے ہیں مسلح جتھوں کے ساتھ عدالت جانا غنڈا کر دی ہے مریم نواز نے عمران خان کی نام نہاہ سیاست کو بینکاب کر دیا اس لیے وہ مریم نواز کی مخالفت کر رہے ہیں جوڈیشل کامپلیکس ہنگامہ آرائی کے سیشن عدالت اسلامباد کا پی ٹی آئی رحمما امجد نیازی سمیت ساٹھ ملزمان کو جوڈیشل ریمان پر اڈیالا جیل بھیجنے کا حکم پولیس کو شمیت زخنی افراد کا پنز سے میڈیکل کروانے کا حکم تانہ شالیمار پولیس نے وزید آٹھ پی ٹی آئی ورکرز کو گرفتار کر لیا زمان پاک میں ممکنہ آپریشن کا خدشہ تحریک انصاف لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کرے گی پاہ جادری کہتے ہیں کولیس آپریشن پلان کر رہی ہے جب عدالتی وقت ختم ہوتا ہے تو پالکو آفیسر بل سے باہر نکل آتے ہیں چھوٹے بچوں پر تشدد کرتے ہیں چیف جسٹس سے کہتا ہوں رات کے لیے بھی خصوصی عدالتیں بنائیں موجودہ صورتحال سے کیسے نمٹا جائے نون لیگ کی اہتداران سر جوڑ کر بیٹھ جائے پی ٹی آئی کی جانب سے مذاکرات کی پیشکش پر غور شہباز شریف کی زیر صدارت پارٹی کا مشاورت کی اجلاس لاہور میں ہوا مریم نواز بھی شریح ہوئی نواز شریف نے ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی عمران خان سے اظہار ایک چہتی کئی شہروں میں احتجاج حیدراباد جامشورو اور کراچی میں شہری سڑکوں پر نکل آئے کراچی ملینم مال پر احتجاجی مظاہرہ ہوا کارکنانے جائے میں پی ٹی آئی کی حق پر نعرے لگائے تمام قانونی ہدایات پر عمل درامت کے باوجود بول کی نشریات بند ملک کے مختلف شہروں میں بول نیوز کی ٹرانسمنشن مواصل اسلام آباد، لاہور، فیصل آباد، بہابلپور، ٹیکسلا، ملتان، حیدراباد، بھوٹکی، شکارپور سمیت کئی شہروں میں نشریات بند بول نشریات بند کرنے کے لیے دباؤ ہے کیبل آپریٹرز کی شکایت پاکستان کا نمبر ون شو شو کا حصہ بنے اور لاکھوں کے نامات جیتے ہیں دانش تیمور کی مزبانی میں گیم شو ایسے چلے گا کی دھوم ٹویٹر پر بھی ٹاپ ٹرن بن گیا پروگرام شرکت کے لیے لکی ون مال سے پاسس خریدیں گیم شو ماہ رمضان میں روزانہ شام ساب بجے بول انٹرٹینمنٹ پر نشر ہوگا سپریم کورڈ کے منصور علی شاہ صاحب جسٹس ایک آرڈر پاس کیا ان کی بینچ اور اس آرڈر کے اندر انہوں نے بڑا کلیر بتا دیا کہ بریت کی جو درخواستیں ہیں وہ کب کب لگیں گے اس میں سے ایک بجا انہوں نے بتائی کہ جب کوئی کرائیم ہی نہ ہوا تو بری کر دیں تاکہ دالتوں پر بوجھ نہ رہے وہ کیسز چلتے نہ رہے سپریم کورڈ کے مثالے کب بنائے گا ایسے لوگوں کے قلاب جو اس طرح کی فیرے کاٹ رہے ہیں اور ایسے لوگ جو اس طرح کی کیسز کو ججز چلا رہے ہیں رحمت کا مہینہ آ گیا ہے بخشش کا سفینہ آ گیا ہے ہوگی ملاقات علماء دین سے جدیں گے اتحاد بین المسالکین کا درس ذکر ہوگا انبیاء کرام رمضان کی سپیشل ٹرانسمیشن رمضان میں